مرزا جاویز صاحب چیزوں کو اوورکم کر لے گی حالات بہتری کی طرف جائیں گے ازدار حکومت کا سو دن ہم دیکھ رہے ہیں جو نیازی صاحب نے سو دن کا وعدہ کیا تھا ہم دیکھ رہے ہیں سو دن میں کیا پلان کرتے ہیں اور آپ تو ہسپٹلوں کی بات کرتے ہیں میرے علم میں تو جو آیا ہے کہ یہ تو گٹروں کے ڈکن ہوتے ہیں بے شمار ایسے میں نے دیکھے ہیں بچے گرے ہوئے دیکھے ہیں آپ کسی شہر ریونڈ میں دیکھ لیں بچے گرے ہوئے ہیں اگر خادمی آلہ کے دور میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا تو خادمی آلہ نے فوری طور پر اس کا ایکشن لیا تھا اور ایسا واقعہ دبارہ نہیں ہوا اب تو بے شمار ایسے واقعہ ہو رہے ہیں جسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے توبہ بجی توبہ کرنے کی بات نہیں آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو ہزاروں ایسے واقعہ دہاتا ہوں آپ کو ہزاروں واقعہ دہاتا ہوں کہ خادمی آلہ کے دور میں کوئی بچہ گٹر میں نہیں گرا اللہ ان کو اپنے حبوں بان میں آپ ایک گٹر کی بات آپ ایک گٹر کی بات نہ کریں میں ہزاروں ایسے دہاتا ہوں آپ نے عید پر دیکھا عید پر صفائی کا کیسے انگزام تھا یہاں میں ایک بارش ہوئی تھی تو آپ کے خادمی آلہ کا پورا پیرس دھڑم سے گر گیا تھا مال روڈ پہ جتنا بڑا گڑا پڑا تھا آپ کو بھوئی گیا ہے وہ خادمی آلہ نے اللہ دے فضل نال پنجاب نو پیرس بلاکتا سی اور وہ جو آپ کی اورنس ٹرین ناکامی کا مو بولتا ثبوت جب آپ لاہور میں نکلے تو بقاعدہ رونا آتا ہے بٹے ماؤٹ دو وہ والے ایریا خادمی آلہ وزیر آلہ مل جائے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنا فعل وزیر آلہ گزر ہے کہ ہمارے انشاءاللہ بزدار صاحب ان کے ساتھ ہیرو اور سٹار کے طور پر ثابت ہوں گے انشاءاللہ جن کو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر رہے آپ یقین مانیں لوگ کہیں گے کہ ایسا ہم زیر آلہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا اس کی پہلی اور آخری وجہ آپ لوگوں کا خادمی آلہ خادمی آلہ جس نے اتنے بڑے بڑے فیل پروجیکٹ ماشاءاللہ دیئے کہ میں کہہ جس کے ہماری موجے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کی جو آرنج ٹریئر آپ کی میٹھو پاس آپ کے سکولوں میں آپ بچوں کے پاس بیٹھنے کو ٹاکھ نہیں ہے دیکھیں آپ کا سارا غصہ نیازی صاحب کہنے پہ ختم وہ ہے نیازی صاحب جیسے آپ کے وہ شریف برادران ہے پتہ نہیں ان کی کیا کاسٹ ہے میں وہ ڈھونڈوں پتہ نہیں ان کا بزنس تو تھا یہ فاؤنڈری کا تو پھر میں ان کو کیا کہوں جو لوہے کتاب کرتے ہیں اترام سے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں نیازی صاحب کا اترام سے ایسی کہہ رہے ہیں اس کا نیازی صاحب لکب نہیں ہے نیازی بڑی اپرائٹ ہو گئے بڑی اچھی کاسٹ ہے بڑی کاسٹ ہے نیازی آپ نیازی کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں میڈیا کے سامنے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ خادمے آلہ کے دور میں صرف ایک بچہ گٹر میں گرا تھا آپ یہ بات کر رہے ہیں خادمے آلہ کے دور میں ایک بچہ صرف نشتر میں اور وہ جو پورا مال روڈ جو ہے اور تھاٹھیں مارتا ہوا سمجھ مجھے یہ بتائیں لانگ بوٹ کیوں پہنتے تھے وہ جبکہ انہوں نے پورے پنجاب کا بجٹ لاہور پہ لگایا اور انہوں نے پورے پنجاب کا سارا فرنسٹرکچن کا جو بجٹ تھا لاہور پہ لگایا وہ لمبے بوٹ کیوں پہنتے تھے حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں چیما صاحبہ چلو میں نیازی صاحب نہیں کہتا مران خان صاحب کہتے ہیں مران خان صاحب کو آپ یقین دلا دیں کہ آپ وزیراعظم بن گیا ہے کیونکہ ابھی اسے یقین نہیں آ رہا کہ میں وزیراعظم بن گیا ہوں ابھی وہ کنٹینر والی باتیں اور آپ لوگ ابھی یقین کر لیں کہ آپ کی حکومت چلی گئی ہے آپ کیوں نہیں مال لیتے ہم جیسے بھی کر رہے ہمیں کرنے تو دیں آپ کیوں ابھی رونا پیٹنا شروع کر دیتے ابھی آپ بات کر رہے ہیں یہ بات میڈیا کے سامنے کر رہے ہیں جب بھی ہر دین بچے گھٹر میں گرتے ہیں کیونکہ آپ کو بجر لگتے رہے ہیں آسٹیٹس کا بجر سکوز کا بجر وہ جو آرنج ٹرین وہ جو ٹوپی والی سرکار آپ بزدار صاحب کی بات کرتے ہیں بزدار صاحب نکلیں مرزا صاحب بیٹی تھی مرزا صاحب صبح صبح چائے پیش کرتے ہیں آپ کی کیسے پتا جو بجے سو رہے ہوتے ہیں میری بات سنے کوئی بیوکوف آدمیوں میری بات سنے ایک بیوکوف آدمیوں وہ ساری رات جاگتا رہے سارا دن جاگتا رہے قوم کو اس سے کیا اس نے کام کر کے دھایا ہے وہ ساری رات بھلے جاگے فاؤنٹن ہاؤس میں کتنے لوگ ہیں جو جاگ رہے ہوتے اس سے کیا کام کر کے دھایا ہے کوئی اگائی ملے گی خادمی علا نے کام کر کے سونے اور جاگنے کے ٹائم آپ لوگوں کو کیسے پتا ہے پہلے مجھے یہ بتا دے سونے کے حقات وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے بتائیں صبح سونے کی صبح چھے بجے میٹوں ہوتی تھی ڈینگی کی جو کام کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ سورج تلو ہونے سے پہلے پنجاب کو کیا فائدہ ہوا کوئی ایک فائدہ بتا دے نا مجھے یہ بتائیں کیونکہ ان کو نیت نہیں آتی تھی سلیپنگ پنس لے کے بھی ایک بندہ اگنومل آئیت آپ پنجاب میں ہارے ہو ہم کے پی کے میں جیتے ہیں کے پی کے میں پہلے دفعہ کسی نے دوسری دفعہ کسی کو چھونا ہے پنجاب کا تو آپ نے ایڈوکیشن ریفارمز ہیلتھ ریفارمز پولیس ریفارمز آپ نے ہمارے کے پی کے کو کوپی کھڑتے ہوئے آپ نے لوگوں کی پولیس کی وردیاں بدل دیں کیا آپ کے پی کے میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں اسی سعودین میں کیا پولیس کا ہو رہا ہے اچھا مجھے بتائیے حسن مرزا صاحب مجھے یہ بتائیے آپ دیکھتے رہ جائیں گے مرزا صاحب قسم سے آپ لوگوں کو سمجھ تب آئے گی جب آپ لوگوں کو پتا چلے کا آنے والا لوکل بارڈی اچھا ٹھیک سیکنڈ پھر میں نیازی نہیں مران خان صاحب کہتا ہوں مران خان صاحب نے نیا پاکستان میں کیا دیا آتے ہی داس کی روٹی پندرہ کا نان یہ ہے مران خان صاحب کہنے نیازی صاحب کے نیا پاکستان اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے حسن مرزا صاحب یہ بات تو چلی تھی کہ کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے کس طرح حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے آپ نے اپنے کنسرنس کا اظہار بھی کیا اور آپ نے کہا کہ بہت سارے مرکز ہیں پاور کے جس کے وجہ سے شاید حالات مزید بھی خراب ہوں اس پر وہ چودریوں کی جو ویڈیو آئی اس نے بھی مور سبت کی وہ حالات بھی آپ کے سامنے اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر گیم بھی کوئی اتنا فرق نہیں ہے پنجاب میں اگر بات کی جائے تو آنے والے حالات آپ کیا دیکھ رہے ہیں حسن صاحب دیکھیں جی حالات جیسے بھی ہوں جمہوریت کو چلنا چاہیے اسیملیز کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے اور اتصاب بھی ہونا چاہیے شفاف اتصاب بھی ہر آدمی اکروس دی بورڈ پلٹیکل پارٹیز کا بھی ہونا چاہیے پلٹیکل ورکرز کا بھی ہونا چاہیے جوڈیشری کا بھی ہونا چاہیے فوج کا بھی ہونا چاہیے بیروگریسی کا بھی ہونا چاہیے کوئی ان کاموں سے جو بھی کرے گا میرا نہیں خیال کہ وہ اس ملک کے ساتھ سنسیر ہوگا گزارش صرف اتنی ہے کہ جیسے ابھی محترمہ نے بڑے ارام سے سمجھایا کہ نیازی نہ کہیں تو وہ فوراں مان گئے اور انہوں نے عمران خان کہنا شروع کر دیا اگر گمٹ کا یہ پوزیٹیو رویہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن بے جا تنقید کرے میں نے کہا کہ زیادہ غصہ انہیں آئے تو نیازی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں میں رویہوں کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کا پوزیٹیو رویہ ہو پولائٹ رویہ ہو تو اپوزیشن جو ہے آپ خود تسلیم کر رہی تھی کہ اپوزیشن نے پہلے دنوں میں آکے اتنی پوزیٹیو تنقید کی اتنا کرٹسزم کیا کہ ہمیں ایک لائن مل گئی اپوزیشن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو رائے دے آپ کو کرٹسائز کرے آپ اپوزیشن کے اچھی چیزوں کو لیں اور ساتھ لے کر چلیں تو ترقی بھی ہوگی اور اگر اس ملک کی ترقی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے ہو سکتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں چاہوں گا کہ وہ نہ ہو پاکستان کی ترقی ہے میرے ملک کی ترقی ہے میرے صوبے کی ترقی ہے یہ لیکن ترقی کو غیر سیاسی ہو کے دیکھنا پڑے گا اس کو غیر سیاسی ہو کے آپ دیکھیں یہ قطن نہ سوچیں کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے آپ اگر تاریخ کے اوراک الٹا پلٹا کر دیکھیں اور ذرا غور کریں تاریخ پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آپ مائنس کرتے ہیں اس ملک کی تاریخ سے سیاسی تاریخ سے تو میں نہیں سمجھتا کہ آئی تک کوئی پروجیکٹ جو ہے میگا پروجیکٹ وہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہے ایٹم بوم سے لے کر سوئی تک آپ کو پیپلز پارٹی نظر آئے گی اگر آپ ہمارے منڈیٹ کو تسلیم کریں ہم آپ کے منڈیٹ کو تسلیم بھی کریں گے اور پوزیٹیو چیزوں کو ہم اپریشیٹ بھی کریں گے کسی سٹیج پہ اپوزیشن جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس سسٹم کو ڈی ریل ہونے دے یا ڈی سٹیبلائز کریں اس سسٹم کو اس ملک کو جو ہمارے حالات ہیں ہم ساروں کو ملکے چلنا چاہیے اور اپنی یہ جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں اس میں ہم اپنا کوئی قومی نقصان نہ کر بیٹھیں جی چیما صاحبہ یہ بات ٹھیک ہے اپوزیشن حکومت کو اس معاملے میں اور ترقی کا کریڈٹ ساری پارٹیوں کو ملکے لینا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کی ترقی اور ایڈ دی انڈ پنجاب کی ترقی ہے جی دیکھیں آئے اگری اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ قومیں آگے بڑھی ہیں جنہوں نے میں میں کی رٹنی لگائی میں یہ بلکل نہیں کہہ رہی کہ ہمیں ہیلڈی کرٹیسزم کریں جو ہماری رانگ ڈوئنگز ہیں ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہی اپوزیشن کا کام ہے this is real ڈیباکرسی لیکن دیکھیں تنقید براہ تنقید نہیں کرنی چاہیے ان چیزوں کو جو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اس میں اگر یہ پارٹ بنیں گے تو اس ملک کو دنیا کی کوئی طاقت آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی اور آپ یقین کریں ہماری نیت بھی یہ ہے کہ جو جو مختلف سیاسی جماعتوں میں ہمارے بھائی جو کے پیبر لوگ بیٹھے ہیں ہم ان کو آن بورڈ لیں اور انشاءاللہ تعالی چونکہ ابھی دھیانیا کام ہے تھوڑی گرمہ گرمی چلتے ہیں آپ نیت کچھیں گے کہ ہر کمیٹی کے اندر ہر جگہ پہ ہم ان کو نہیں دیکھیں صرف ایک پوائنٹ پہ ہمارا اپوزیشن کے ساتھ ڈیفرنس ہے صرف ایک پوائنٹ کہ کرپشن پہ بات اگر ہم نہ کریں تو ہم منڈیٹ کرپشن پہ لے کے آئیں باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں باقی ساری ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے ذاتیات کی پولٹیکس ہم بالکل نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم نے چاہتے ہیں کہ ایف آئی ایپ انڈیپنڈنٹ ہے اور کجاب کی بہتری ادارے کام کریں اور ایکشن مجھے صرف ایک بات کر لینے دیں صرف ایک بات میں جو بیعت کرنا چاہتی ہوں ہماری پارٹی کا پہلا اور آخری خواب ہے کہ اس ملک کے ادارے انڈیپنڈنٹ ہوں اور ہم اداروں کو ڈیپ پلٹیسائز کریں اس کی ایک ایگزمپل آپ کے پاس کے پی کے میں ہے یقین مانے ہم نے وہاں پہ پولیس کو ڈیپ پلٹیسائز کیا جو کہ ہم نے یہاں پہ کرنا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے ٹاف ٹائم ہمیں مل رہا ہے بٹ آلٹیمیٹلی یہ ہونا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک کسی بھی ملک میں ادارے جتنے بھی ہیں وہ ازاد نہیں ہوں گے جس میں پنجاب میں کون رکاوٹ ہے نہیں اس کی نہیں نہیں ڈیپ پلٹیسائز کرنے میں کوئی رکاوٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھیں یہاں پہ شروع میں آتے ساتھ ہی تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری پارٹی تھوڑا سا ٹالرنس ہماری کرپشن کے اگینس زیرو ہے جو کہ ٹھیک بات ہے جس کی وجہ سے اگر اس ملک میں ہر کام کرنے والا بندہ ڈر کے بیٹھ جائے کہ جب آتے ساتھی پی ٹی آنے تو ہمیں لٹکا دینا ہے تو یہ انوائرمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہوتا بیسیکلی ہم گریجولی چیزوں کو کرنا چاہ رہے ہیں اور گریجولی ہی ہوتی ہیں چیزیں ایسے نہیں ہوتا ہم انسان ہیں ہم اللہ کی ذات کی طرح کون فائیا کون والا فارمولا ہمارے پاس ہے نہیں جانگی ترین صاحب بہت سارے میڈنگز میں نہ بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کا ان کے خلاف فیصلہ ہے بابا روان صاحب ابھی تک باہر ہیں آپ کے جو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی ان پر چارجز ہیں علیم خان صاحب پر چارجز ہیں تو بہت سارے معاملات ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات آپ کے اپنے کورٹ میں بھی موجود ہیں ان کا کیا کریں گے آپ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک تو جانگی ترین صاحب is not a part of government ایک یہ بات ہمارے وہ پارٹی کا پارٹ ہے جو کہ انہوں نے رہنا ہے اس چیز سے ان کو ایسے political worker کوئی کسی کو نہیں روک سکتا اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس پارٹی کا کوئی عوضہ نہیں ہے لیکن وہ worker ہیں اور انہوں نے رہنا ہے بہت strong affiliation ہے ان کی پارٹی کے ساتھ ان کی بہت بڑی قربانیاں آگے رہ گی بات جن کے نیب کے اندر جن جن کے بھی cases ہیں وہ میرے ہو آپ کے ہو ہمارے speaker صاحب کے ہو وہ opposition leader کے ہو وہ آپ کہہ لیں کہ علیم خان صاحب کے ہو نیب independent ادارہ ہے اور اس کو ہم نے مزید strengthen کرنا ہے جس جس کی باری آئے گی جو نیب فیصلہ کرے گا آپ government کے کسی بندے کو کسی MPA کو کسی culprit کو آپ defend کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جس جس کے خلاف فیصلہ آئے گا جو فیصلہ ہوگا کوٹس کا نیب کا ان کو ہم نے پہلے بھی تسلیم کیا ہے ہم نے اس پہ کوئی objection نہیں کیا ہم نے عمران خان صاحب کی جو جرمین نیب سے میٹنگ دی کیا اس پہ آپ سمیت کی ہے جو لوگ ان کے انڈ پر بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن پر چارجز ہیں ان کے معاملات بھی سپیڈ اپ کرے اور نیب فوری طور پر دیکھے اور ساری چیزوں کو پرسیو کرے عمران خان صاحب کی چیرمن نیب سے جو میٹنگ ہوئی تھی اس معاملے پر تو کوئی بات نہیں ہوئی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے اس بات کو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ حجیب میں آپ کو بتاتی ہوں اس بات کا بہترین جواب چیرمن نیب دے سکتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب نے ایسا بولا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا ہے بلا امتیاز جس برزی طریقے سے جس جس کیس کو آپ نے سپیڈ اپ کرنا ہے you must do it ہاں ہمارے اوپر ایک جو انکشافات کا ایک وہ یلگار ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ کرپشن کی سٹوری پنامہ سے شروع ہوئی پنامہ پہ ختم ہوئی لیکن یہاں پہ جو کرپشن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے یعنی کہ گرمنٹ میں آج کے بعد ہمارے لیے جو سب سے بڑا شاک ہے وہ یہ ہے کہ جو کرپشن ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں رہی اس موقع میں کسی بھی لیول پہ مرزا صاحب آپ اگری کرتے ہیں ایسا کوئی تاثر نہیں ہے کروس ڈی بورڈ ہو رہا ہے یہ کیپی کے پلیس کی بات کر رہے تھے یہ پنجاب کو بھی کیپی کے پلیس شامل کرنا چاہتے ہیں ایک ایف آئی آر ہوتی ہے ان کے کسی وزیر کے بیٹے کے خلاف وہ اس ملکہ سنیری دور ہوگا جب یہ ہو گیا تو اور ٹیلی فون نہیں سنتا آئی جی اور اسے فوری چینج کر دیا جاتا ہے یہ چینج لے رہے ہیں اللہ ہی حافظ ہے جس گھر میں اتنے انچارج ہوں گے ہر گھر میں چودری ہوگا وہ گھر نہیں چالتا یہاں پانچ وزیر اعلیٰ ہے افیسر کس کی بات مانے جس افیسر سے بات کریں سر پکڑ کے بیٹھا ہے کیا کریں پانچ وزیر اعلیٰ ہے کس کی بات مانے اور فوری چینج کر دیا جاتا ہے اگر ابھی لسٹ شامل کر دیتے ہیں کتنے انہوں نے چینج کیے ہیں صرف ان کا کہنا نہ ماننے پار یہ بات ٹھیک ہے ان کی مرزا صاحب کی اگر آئی جی چینج نہیں ہوئے تو بات کریں مرزا صاحب کی اپنی رائے ہے اور بڑی جنون بات ہے دیکھیں پولیس کو ڈی پولٹی سائز کرنا گنمنٹ کا کام ہے اور کوئی آدمی بھی اس کی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے یہ خود ہی یہاں پہ ناصر درانی صاحب کو لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا کام کے پی کے میں کیا ہے اور وہ یہاں کی پولیس کو بھی ٹھیک کر دیں گے خود ہی انہوں نے ناصر درانی صاحب کی چھٹی کروا دی ایک شریف آدمی عزدہ آر آدمی ریٹائر زندگی گزار رہا تھا تو اس کو فارق کر دیا گیا ایک آئی جی نے ان کی مرضی کے مطابق ریزلٹس نہ دیئے وہ چاہے الیکشن ریزلٹس تھے یا کوئی اور مجبوریاں تھی بڑی پسند کا آئی جی لے کے آئے تھے اس کو تبدیل کر دیا پھر ڈی پیو پاک پتنگ والا کیس ہے پھر ڈی سی گجران والا کا کیس ہے وہ پیٹرل پام کے ریلیٹڈ کوئی ایشو تھا تو وہ سامنے آیا اسے چینج کر دیا گیا یہ خود جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے اس کو یہ خود نہیں جانے دے رہے کوئی آدمی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے اور جہاں تک زیرو ٹولرنس کی بات ہے کرپشن کے حوالے سے تو کی پی کے میں جو اعتصاب کا وہ انہوں نے ختم کیا تھا کوئی تین چار سال پہلے کیا نام تھا اعتصاب کمیشن اعتصاب کمیشن تو انہوں نے ختم کیا تھا آج تک وہاں پہ کیوں نہیں لیا گیا جی اور جو لوگ جن پہ کرپشن چارجز ہیں جن کو سپریم کورڈ نے ڈسکوالیفائی کیا وہ میں نام نہیں لوں گا ان کا اچھا نہیں لگتا کہ میں یہاں بیٹھ کے اور کسی کو بیزت کرنے کے چکر میں روں یا پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں روں لیکن وہ ساری قوم کو پتا ہے جو لوگ ہماری طرف سے چھوڑ کے گئے تھے ان پہ بھی بڑے کرپشن کے چارجز تھے لیکن آج انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے جو اپنے اندر موجود ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور وہ مطرمہ ایک ہیں ان کا پچھلے دنوں کیس چل رہا تھا علیمہ خان صاحبہ کا بڑا میڈیا میں بھی ان پہ بھی ہیں زیرو ٹولرنس تو ہو تو اعتصاب اپنے گھر سے شروع کیا جاتا ہے آپ اعتصاب کریں اپوزیشن تو پہلے ہی آپ کے ٹارگٹ پہ ہے جس کو مرضی آپ پکڑ لیں پکڑوا سکے وزیراعمن صاحب نے خود فرمایا تھا کہ میرے بس میں ہو تو میں پچاس آدمی پکڑوا دوں ان کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پچاس آدمی کی لسٹ ہے اور شواہد موجود ہیں وہ پچاس تو بسم اللہ کریں پکڑوائیں کون ان کو روک رہے وہ گورنمنٹ ہیں اب یہ کہنا ہماری زیرو ٹولرنس ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں وہ کام کریں ہم ان کے ساتھ ہیں اور بریک کے بعد ان ساری باتوں کا جو حسن صاحب نے کی ہے اس کا جواب حکومت سے لیتے ہیں آپ ہمارے جاتے ہیں